ایک بار پھر سے آپ کا ہمارے چینل پر بہت بہت سواقت ہے دیکھیں فرنڈز ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایگزام وی ایو ایگزام جو ہے 22 مطلب مارچ میں ہو جائے گا اور لگ بگ بعد میں یہ بھی کہا تھا کہ 22 مارچ کو ہونے کی پوری پوری زمباب نہ بن رہی ہے سوتروں سے جانکاری مل رہی ہے لیکن اب یہ جانکاری کو یعنی کی اس خبر پر مہر لگا ہی دی ہے آئیوگ نے کل جو کلینڈر آیا اس میں 22 مارچ اکدام کنفرم ہو چکی ہے ڈیٹ تو اب کوئی ڈاؤٹ نہیں بچتا ہے اس لیے اب آپ لوگ سوچ لیجئے کہ تیاری کو بہت فاسٹ کر دینا ہے کیونکہ وی ایو ایگزام جو ہے اب 22 مارچ کو ہو جائے گا جیسا کہ کلینڈر اب وہ جو ہے کلینڈر کی حساب سے ساری پریکشہ اپنے تیسے میں پر ہو پا رہی ہیں اور لگتار اس میں تیزی دکھائی جا رہے آئیوگ کی طرف سے پریکشہ کرانے میں فارم کو صرف فارم سمجھ کرنا وریے میرا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فارم وریے تو اس سے پہلے اپنے ارادوں کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ یہ فارم صرف ہم نے ایک گنتی کے لیے نہیں بھرا ہے ہمیں سیلیکشن لینا ہے اور ہر حال میں لینا ہے اپنے آپ سے تب ہی بادہ کر کے تیاری شروع کر دیجئے اور وی ایو ایگزام تو ایک بہت ہی گولڈن چانس ہے اس کو اپنے ہاتھ سے نہ گوائیے کیونکہ آگے یہ ویکنسی پھر آئے گی بھی یا نہیں کچھ نہیں پتا کب تک آئے گی کچھ نہیں پتا آئے گی لیکن کب آئے گی یہ نہیں پتا تو اس لیے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے چلیے اب آتے ہیں مین پوائنٹ پر آج سے ہم لوگ جو ہے تیاری شروع کر رہے ہیں تیاری فاسٹ کرنے کی وجہ سے اب یہ سوچا ہے کہ جس طریقے سے زاویسر جو ہے پالوٹی کور کر آئی رہے ہیں اس کے بعد وہ سائنس شروع کرنے والے ہیں اور ادھر ہم لوگ ہسٹری بھی شروع کر دیتے ہیں جس سے کیا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ ٹاپک جلدی سے جلدی کور ہو سکیں گے اور ہماری تیاری ٹائم سے کمپلیٹ ہو سکے گی ہم چاہتے ہیں کہ پورا سلیوس کور ہو جائے ہمارا جو ہے مارچ میں ایک مارچ تک پورا سلیوس کور ہو جائے ہمارے چینل کی طرف سے یہی کوشس رہے گی اور جو ہے آپ لوگ بنے رہی ہیں اس چینل پر ہم بسواس دلاتے ہیں کہ تیاری آپ کی کمپلیٹ اسی چینل سے ہو جائے گی بس آپ لوگ تیاری لگاتار ساتھ ساتھ کرتے رہی یہ نہیں سوچئے کہ آج یہ ویڈیو پڑھا چلیے بعد میں دیکھ لیں گے ایک دو ساتھ ساتھ دیکھ لیں گے نہیں جو ویڈیو جس دن ڈالا گیا اسی دن دیکھ لیجئے اور ساتھ ساتھ تیاری کرتے رہیے دیکھیں گے آپ کی آپ کا پورا کی پورا سلیو سکور ہو چکا ہے کل کے لیے کچھ نہیں چھوڑنا چاہیے جو کام آج ملا ہے اسے آج ہی فینس کر دینا چاہیے تب ہی اپنا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ گین کیا جا سکتا ہے تو ہم ہسٹری بھی شروع کرنے والے ہیں شروع کر رہے ہیں آج سے جسے کی تیاری کو فاسٹ کیا جا سکے جلدی سے جلدی سلیو سکور کیا جا سکے مارچ میں ہی ایک مارچ تک ہم لوگوں کو اپنی تیاری کمپلیٹ کر لیے نہیں ہے جسے کی کیا ہوگا کہ جو بھی دس بیس دن بچیں گے اس میں ریویزن کیا جا سکے چلیے شروع کرتے ہیں آج سے اپنا ہسٹری اور ہسٹری کو ہم شروع کرتے ہیں اکتم سٹارٹنگ سے جسے کی آپ کو اور ایکسام میں بھی اس ویڈیو سے ہیلپ ملتی رہے گی یہ نہ سوچیں کہ یہ وی او کے لیے یہ ہے جو پیسس کا ایکسام ہوگا جو ان میں اس کے لیے بھی ہیلپ فل رہے گا باقی ادھر ایکسام کے لیے بھی اتنا ہی ہی ہیلپ فل رہے گا تو سبھی لوگ اس ویڈیو کو شروع سے لاشٹے تک دیکھیں اور میں ایسا بسواس دلاتی ہوں کہ ہسٹری آپ کی اس ویڈیو سے مطلب اس سے پوری کی پوری کور ہو جائے گی مطلب زیادہ سے زیادہ ہم نے سمیٹنے کی کوشش کی بہت ہی اچھا کلیکشن ہے کئی جگہ سے کلیکٹ کر کے ہم یہ میٹر لے کر آئے ہیں اور آج ہم شروع کرنے والے ہیں ایک دم سٹارڈن سے اور کرم سے ہی چلیں گے جیسے کی پورا سلیوز اچھے سے کور کیا جائے بیچ بیچ میں سے ٹاپک یا وہ مطلب نہیں اٹھائیں گے کہ بیچ میں آدھونک کرا دیں کہ بعد میں مد مدلہ مدھے وارت کرا دیں نہیں ہم انسینٹ سے سٹارٹ کریں گے تو اور بعد میں آدھونک وارت تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک دیکھیں آج تھوڑی سی بات کر لی کہ کوئی شروع کر رہے ہیں تو تھوڑی سی بات لیکن اب لگتار فاسٹ کریں گے ڈائریکٹ تیاری کی بات کریں گے ڈائریکٹ پڑھائی کی بات چلیں سوری اگر ٹائم ویسٹ ہوا لیکن چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو دیکھیں ہسٹری میں ہم لوگ پرگتی حاسک کال سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں یہ جو ہے ایک ٹیبل لے کر آئے ہوں پاساریوگ پاساریوگ میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ٹیبل کے مادم سے تھوڑا سا سمجھا دیتی ہے پھر ہم لوگ اسی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے اور سب کچھ بتاؤں گے پہلے تھوڑا سا یہ ٹیبل سے تھوڑا ہلکا فلکا سمجھ لیچے اس کے بعد ڈیٹیل میں بھی ہم لوگ اسی ویڈیو پڑھیں گے کافی میٹر ہے دیکھیں پاسار یوگ کیا ہے اس کو پاسار یوگ جو ہے جس میں مطلب ہم لوگ جب مانب سب بہتا کا وکاس ہوا تھا یعنی کہ مانب نے مانب کا جیبن پرارمب ہوا تھا اس کے بعد سے ہی یہ یوگ پرارمب ہو جاتا ہے یعنی کہ اس ٹائم زیادہ کچھ نہیں ملتا ہے اس ٹائم کے ساکش کسی طریقے سے نہیں مل پاتے ہیں اور جو ہے پوری طریقے سے پاسار مطلب ایک منٹ تو پاسار کال کا سمبند ہے مطلب اس ٹائم کیا تھا کہ کوئی بھی لکت ساکش نہیں ملتا ہے اس میں کیا ہے سارا کچھ پراتتووں یعنی کہ اتحاس جاننے کے سرو جو ہیں پراتتوک سادن ہی ہیں تو یہ جب مانب جیبن کا جب پرارمب ہوا تو تقنیقی آدھار پر پراشین کال کا بیبھاجن پراغتی ہاسک مطلب پراشین کال کا بیبھاجن تین میں بیبھاجت کر دیا کال کو ادھیہن کی درشتی سے تین بھاگوں میں بیبھاجت کر دیا جیسے کہ پراغتی ہاسک کال آدھار اتھیہاسک کال اور اس کے بعد جو ہے اتھیہاسک کال تو پراغتی ہاسک کال میں یہی سارا آ جاتا ہے پاسار کال اور جو آدھار اتھیہاسک کال میں جیسے کہ ہڑپا سبیدہ پھر اتھیہاسک کال میں کیا ہوتا ہے جیسے آدھار اتھیہاسک میں کیا ہوا تھا کہ لپی تو ملی لیکن لکھت ساکش تو ملی لیکن کیا ہے پراتتوک سادنوں کے ساتھ ساتھ لکھت ساکش ملے لیکن اسے پڑھا نہیں جا سکا سمجھا نہیں جا سکا تو اس لئے اس کو آدھ اعتحاسی کال میں رکھ دیا گیا اور اعتحاسی کال کا مطلب یہ ہے کہ لیکن ساکش جو ملے ہیں اس لپی کو پڑھا بھی جا سکا ہے تو وہ اعتحاسی کال میں اس کو سامل کیا گیا تو اعتحاسی کال مطلب صرف پراتاتوک ساکشوں پر ہی نروا رہنا پڑتا ہے اور جو آدھ اعتحاسی کال اس میں لپی بھی ملتی ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جا سکا اور احتیحاسی کال میں مطلب اس کو جو ہے لکھت ساکشوں کے ساتھ ساتھ اسے پڑھا اور سمجھا بھی جا سکا ہے تو اس کو ہم پورا پاسار کال میں کیا دیکھتے ہیں کہ جو پورا پاسار کال مدباسار کال اور نپاسار کال پاسار یوگ آپ دیکھ سکتے ہیں پاسار پورا پاسار پھر مدباسار پھر نپاسار اور پاسار یوگ آتا ہے پھر لہوی یوگ آتا ہے اور پاسار یوگ میں جو اس کے اوجار تھے وہ ہاتھ سے بنے دوپرہ کرتک بستوں کا احتیار اوجار کی روپ میں محلہ کو لارے دھنوں ستیر سوئی گدہ یہ سب اوجار تھے پورا پاسارکال کے اور پورا پاسارکال اتنا زیادہ لمبا پیریڈ ہو جاتا ہے اس لئے اس کو ادھیان کی درشتی سے بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے اس لئے اس کے بھی تین بھاگوں میں بھی بھاجن کر دیا گیا اچھے پورا پاسارکال مد پورا پاسارکال نیم پورا پاسارکال اور اس کو پھر کیونکہ جب جیون پرارم ہو رہا تھا منوس ایک دم آساب بہتا اس میں کچھ نولیس ہی نہیں تھی کچھ نہیں پتا تھا تو اس میں ٹائم لگتا ہے لیکن مد پاسارکال میں جیسے جیسے مہنب کا بھی کاس ہونے لگا اس میں تھوڑی سی سب بہتا آنے لگی تھی پھر جو نب پاسارکال میں تو مہنب جو تھا کافی مدلب ایک طریقے سے وکشت ہو چکا تھا آدھونک مہنب کہا جا سکتا ہے تو اس میں ان میں ایک رانتکاری پریورتن دیکھنے کو ملتا ہے تو وہاں سے پریورتن کافی حد تک پرارم ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاساری یوگ میں جو ارثیبوستہ ہے پوری کی پوری سکار ایوم خادسنگ رہے وہاں ان کو کچھ مطلب نہیں تھا کچھ نہیں بسکار کیا کھایا پیا بات ختم اور آگے پیچھے کا کچھ فیچر یا کچھ وہ سب کچھ پلان نہیں کرنا تھا تو سرڑ ستھل کیا تھا اس طریقے سے رہتے تھے کچھ پتا نہیں تھا اس ٹائم کے اور پھر بات میں مد پاساری یوگ میں کیا ہے دیرے دیرے ان میں تھوڑا سا گیان بڑھنے لگا تھا پسو پالن پرارم کیا کر دیا تھا تھوڑا پریبار بننے لگے تھے ساموہ میں رہنے لگا تھا مطلب جمانب اور نب پاسارکال میں اس نے کھیتی بھی پرارم کر دی تھی پسو پالن ایک وقصے تابستہ میں پہنچ گیا تھا مطلب پاسارکال سے ہی پسو پالن پرارم ہو جاتا ہے لیکن ایک وقصے تابستہ میں پسو پالن نب پاسارکال میں ہی دیکھنے جو ملتا ہے اور کھیتی بھی نب پاسارکال میں ہی پرارم ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے جب جب کھیتی پرارم ہو جاتی پس اوبالن پرارم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے منس جو ہے اپنا سموں میں رہنے لگتا ہے سموں سے پریبار بن جاتا ہے پریبار سے پھر مطلب قبیلے قبیلے سے جو ہے گاؤں اور گاؤں سے اور اس طریقے سے ڈپلیمنٹ ہوتا چلا جاتا ہے کانسی یوگ تاویم کانسی کے اوجار مٹی کے برتن بنانے کے چاک اس طریقے سے یہ کانسی یوگ آیا تھا بعد میں اس کے بعد کانسی یوگ کے بعد لہوئی ہوگا آتا ہے تو اس طریقے سے یہ ٹیول ایک چھوٹا سا پراروپ ہے اس کے بعد ہم ایک سسٹیمیٹک طریقے سے دیکھتے ہیں پورا 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 پاسار مد پاسار اس کے بارے میں ڈیٹیل جہاں سے ایک سام میں کوئشن پوچھے جاتے ہیں یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے بتایا آگے دیکھتے ہیں اس کا پورا ڈیٹیل سے دیکھیں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ پراجین بھارت کا اتحاس کو مطلب ادھیان کی درشتی سے تین بھاگوں میں بار دیا گیا تھا ایک پراجاتیہسک کال آدھ اتحاسک کال اور اتحاسک کال تو پراجاتیہسک کال میں صرف پراتاتوک سادنوں پر نرور رہنا پڑتا ہے جیسے کہ جو بھی پراتاتوک سادن ملتے ہیں ساکشو کے روپ میں اس سے ہی ہم اس کال کی جیبن سیلی اور اس ٹائم کا جو بھی ہے اتحاس جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آدھ اتحاسک کال میں پراتاتوک سادنوں کے ساتھ ساتھ لپی بھی ملتی ہے لیکن اس لپی کو پڑا نہیں جا سکا اس لئے اس کو آدھ اتحاسک کال کے روپ میں جانتے ہیں جیسے کہ ہڑا پسہ بیتا اتحاسک کال لکیت ساکشو کو پڑا جا سکا ہے تو ایک کوئیشن اس سے بن جاتا پر اگر اتحاسک کال میں پہلا اسطل کونسا کھو جا گیا تھا کہاں کھو جا گیا تھا کس نے کھو جا تھا تو پہلا اسطل راورٹ بروس فٹ نے پلوورم میں کھو جا تھا اٹھارہ سو ترسٹھ میں ٹھیک ہے راورٹ بروس فٹ نے پلوورم میں کھو جا اٹھارہ سو ترسٹھ میں یہ کہاں ہے مدراز میں اور پر اگر اتحاسک کال کو دیکھئے تین بھاگوں میں بات لیتے ہیں پورا پاشاڑ مدباساڑ اور نباساڑ کال تو پورا پاشاڑ کال جو ہے پانچ لاکھ سے دس ہجار عیسہ پورو ہے مدباساڑ کال دس ہجار سے چھ ہجار عیسہ پورو ہے کہیں کہیں دس ہجار سے سات ہجار عیسہ پورو ہی مل سکتا ہے تو دونوں ہی سہی ہیں دس ہجار سے چھ ہجار عیسہ پورو یا دس ہجار سے سات ہجار عیسہ پورو تو وہ اسطحان بسیس پر نرور کرتا ہے اور نباساڑ کال چھے ہجار سے ایک ہجار عیسہ پورو یا پھر کہہ سکتے ہیں سات ہجار سے ایک ہجار عیسہ پورو اور کہیں کہیں تین ہجار عیسہ پورو تک رہتا ہے چھے ہجار سے تین ہجار عیسہ پورو تو کچھ نپاس آڑے کس طرح ایک ہجار عیسہ پورو ملے ہیں تو اس لیے ایک ہجار عیسہ پورو تک رکھا جا سکتا ہے تو ہم اس طریقے سے یہ کالکرم جان سکتے ہیں کہ پانچ لاکھ سے دس ہجار عیسہ پورو پورا پاشاڑ کال کو کتنا لمبا پیریڈ ہے پانچ لاکھ سے دس ہزار ایسا پورو تو اس لئے اس کا ادھین کافی کٹھن ہو جاتا ہے اتنا لمبا تو اس وجہ سے اس کو بھی تین باغوں میں ڈیوائٹ کر دے اچھ پورا پاشاڑ کال مد پورا پاشاڑ کال اور نپ پورا پاشاڑ کال تو اچھ پورا پاشاڑ کال کا جو ٹائم پیریڈ رہا ہے وہ پانچ لاکھ سے ایک لاکھ ایسا پورو مد پورا پاشاڑ کال کال کا ایک لاکھ سے چالیس ہجار نہ پورا پاشاڑ کال کا چالیس ہجار سے دس ہجار عیسیٰ پورو اور سندھ ایوم کیرل کو چھوڑ کر سمپور بھارت میں نمن پورا پاشاڑ ایک اس تھل ملتے ہیں تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنا ہے دیکھئے تکنی کی آدھر پر پورا فسیسوں کو تین بھاگوں میں باتا کس نے باتا تھا سی جے تھومسن نے یہ کوئیشن پوچھا گیا ہے کہ کس نے پاشاڑ کال تامرکان سکال لہکال کو تین بھاگوں میں کس نے بھی بہجت کیا تھا پورا فسیسوں کے آدھر پر تو یہ سی جے تھومسن نے بھی بہجت کیا تھا تو اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں اب آتے ہیں ان کے مہت پور اس تھلوں کے بارے میں دیکھیں یہ دیکھا ہم نے کال کرم پورا پاشاڑ کال کا کال کرم ایک چیز اور دیکھ لیجئے دیکھیں پراغتیہ سے کال کا پہلا اس تھل آپ پوچھا جا سکتا ہے راوٹ بروسجھوٹ نے ان کو پراغتیہ سے کال کا چند بھی کہا جاتا ہے 1863 میں پل ورم مہتی ہے مدباشاڑ کال ہارڈر بیسٹراف نے صبد دیا تھا مدباشاڑ کال کا صبد کس نے دیا تھا ہارڈر بیسٹراف نے اور نپاشاڑ کال کو نام دیا تھا جان لباک نے 1865 میں اور یہ 1966 میں ہارڈر بیسٹراف نے 1966 میں تو نامیاد رکھیں گے تو آگے دیکھتے ہیں اس کے مہتپور اسطل اور جروری تتھ جو بھی ان سے بنتے ہیں جو ایکسام کے پوائنٹ آف یو سے بہت ہی مہتپور ہے تو پورا ویڈیو دیکھیں کیونکہ اس میں ہر ایک پوائنٹ ایسا لیا گیا جو ایکسام میں پوچھا جاتا ہے دیکھیں پراغتی حاسی کال مانف سبیتا کی درشتی سے پاشاڑ کال کو آرمبک کال مانا جاتا ہے بھارت میں پاساڑ کالین سبیتا کی کوچ 1863 ازمین میں راوٹ ورس فوٹ نے پلہ برم میں کیا پلہ برم کہاں ہے مدلاب مدراز تمیلناڈو براغ اتحاس یہ مانف سبیتا کا پرارمبک کال تھا یہ پاساڑ کالین سنسکرتی تھی اسے ادھیان کے لئے تین بھاگوں میں بھی بھکت کی جاتا پورا پاساڑ مدر پاساڑ نب پاساڑ تو یہ ہم لوگ بتا چکے ہیں پورا پاساڑ کال کا آدھی مانب دورہ پرکت کی جانے والے پتھر کے اوزاروں کے روپ میں آکار اور جلوائیو میں ہونے والے پریورتن کے آدھار پر تین چردوں میں بھی بھکت کیا گیا کیونکہ جلوائیو میں ہونے والے پریورتن سے بھی اور کیونکہ ہر جسے نمہ پورا پاساڑ کال میں جو ہے جلوائیو الگ تھے پھر مدھ پورا پاساڑ ٹائم الگ پھر جس طریقے سے جلوائیو میں چینج ہوا اسی طریقے سے وہاں کے گھاس اور پیڑ وغیرہ وہ سب چینج ہوئے اسی طریقے سے آگے کے جن جیبن بھی چینج ہوتا چلا گیا تو اس طریقے سے پورا پاشاڑ کال کا آدھی مانب دورہ پریوکت کی جانے والے پتھر کے آجاروں کے روپ آکار اور جلوائیوں میں ہونے والی پریورتن کے آدھار پرتی تین چرڑوں میں بھی وقت کیا گیا ہے نیم نے پورا پاشاڑ کال اس کال کی دو پرمک سنسکرتیاں ہیں یہی کوئیشن یہاں سے بنتا ہے دیکھئے اس کال کی دو پرمک سنسکرتیاں ہیں پہلی چاپر چاپنگ پیبل سنسکرتی جو پنجاب کی سوہن نادی گھاٹی میں بکسیت ہونے کے قرار سوہن سنسکرتی بھی کہلاتی ہے ایوام دوسری ہینڈیک سنسکرتی دیکھیں سب سے پہلی نیم نوپورا پاشاڑ کال کی دو سنسکرتیاں یاد رکھیں گے ایک ہے چاپر چاپنگ پیبل سنسکرتی جو کہاں بکسیت ہوتی سوہن نادی گھاٹی میں اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں سوہن سنسکرتی دوسری ہینڈیک سنسکرتی جو مدراز کے سمی پائی گئی اور یہاں سے پہلا جو وہ جو کرڑک ہو جا گیا تھا وہ اتیرم پککم سے اتیرم پککم یہ بھی پوچھا جاتا ہے تو یہ مدراز کے سمی پہ اتیرم پککم تو ہستکوٹھار گناس سلک اس کال کے پرمک اپکرڑ تھے یہ بھی یاد رکھیں گے ہستکوٹھار گناس اور سلک اس کال کے پرمک اپکرڑ تھے مد پرہ پاشاڑکال بیدک ہے کھرچنی ہے ویدنیا اس کال کے پرمک اپکرڑ تھے نرمدائم تنگ بھدرہ گاٹی نیوازہ بھیم بیٹ کا بانکورا پورولیا اپراجستان کے مرستلوں سے اس کے افسیس ملے ہیں یاد رکھیں گے کہاں کان سے افسیس ملے ہیں نیوازہ نیوازہ یاد رکھیں گے نیوازہ مد پرہ پاشاڑکال کا اس تھل ہے بھیم بیٹ کا بھی مد پرہ پاشاڑکال سے جڑا رہا ہے یہ بھیم بیٹ کا اچھ پرہ پاشاڑکال سے بھی جڑا رہا ہے مد پرہ پاشاڑکال سے بھی جڑا رہا ہے تو یاد رکھ لیں گے نیوازہ بھیم بیٹ کا بانکورا پورولیا راجستان کے مرستلوں سے اس کے افسیس ملے ہیں اور یہ بہت یاد رکھیں گے کہ یہ نیانڈر تھل مانب کا یکتہ جو اچھ پراباشاڑکال ہے رامہ پیتھیکس کا ہے یہ نیانڈر تھل کا ہے مدھ پراباشاڑکال نیانڈر تھل کا ہے اور جو اچھ پراباشاڑکال ہے یہاں مانب کا پیش مشتش کا بکاس ہو جاتا ہے وہ دیرے دیرے صدرن اس میں یہ گیان ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں رہنا ہے کس چیز کا یوز کرنا ہے تو اس میں آدھونک سوروبالے مانب ہوموسیپینس اس کا اودے ہو جاتا ہے وہ کونسا کال ہے اچھ پراباشاڑکال اچھ پراباشاڑکال فلک تکشنی ایوام کھرچنی فلک تکشنی ایوام کھرچنی اس کال کے پرمک اپکرڑ ہیں تو اپکرڑوں کے آدھار پر ہم لوگ یاد رکھیں گے کون کونسے اپکرڑ کس ٹائم کے ہیں دیکھیں فلک سنسکرتی کس کو کہا جاتا ہے مدھ پراباشاڑکال کو فلکوں کی ادھکتہ کے کارڑ کس کال کو فلک سنسکرتی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو مدھ پراباشاڑکال کو یہ نیانڈر تھل مانک کا یو کونسا تھا مدھ پراباشاڑکال یہ سبھی ضروری فیکٹس ہیں پھر آتے ہیں اچھ پراباشاڑکال ہومو سیپینس کا اودے کس کال میں ہوا اچھ پراباشاڑکال میں بیلن گھاٹی سون گھاٹی دیکھو سون گھاٹی الگ چیز ہے سون گھاٹی کہا ہے اتر پردیس میں وہ الگ ہے لیکن بیلن گھاٹی سون گھاٹی اتر پردیس کی ہے سنگھ بھومی بیہار جوگدہ بھیمبیٹ کا رامپور آدھ پٹنے بھدڑے انام گاؤں مدھ پردیس کرناٹک گجرات راجستان کے ساکش ملے ہیں تو بیلن گھاٹی اور سون گھاٹی کس کال کے ہیں اچھ پراباشاڑکال بیلن گھاٹی سون گھاٹی اچھ پراباشاڑکال سنگھ بھومی بیہار جوگدہ بھیمبیٹ کا بھی جوڑا رہا ہے تو مدھ پراباشاڑکال سے بھی جوڑا ہے بھیمبیٹ کا اچھ پراباشاڑکال سے بھی تو یہ چیز یاد رکھنا ہے آگے دیکھتے ہیں یہ بہت ضروری فیکٹ ہے الہاباد کے لوہدہ سے ایک نمت ماتر دیوی کی مورتی ملی ہے اس کال کا مانعب آکھیٹ پر نیرور کرنے والا خانہ و دوست تھا آگ سے پرچت نہیں تھا دیکھیں آگ سے پرچت نہیں تھا اب تک اچھ پراباشاڑکال تک یعنی اس کو آگ کی جانکاری نہیں ہوئی تھی یاد رکھنا ہے آگ کا وزکار کب ہوا تھا مدھ پاساڑکال میں تو یعنی اس ٹائم مانعب کیسا تھا خانہ و دوست تھا صرف آگیٹ پر نیرور تھا یعنی صرف کاد کھانا تھا رہنا تھا آگے کا کوئی فیوچر نہیں کچھ کبھیلے میں نے کچھ نیوی سیکتم نیرور کرنے والا خانہ و دوست تھا آگ سے پرچت نہیں تھا بھیم بیٹکا سے گفہ چترکاری کا ساکش ملا ہے تو اس طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے بھیم بیٹکا سے گفہ چترکاری کا ساکش ملا ہے کس کال کے ہیں اچھ پراباشاڑکال مدھ پاساڑکال کیا ہے اس کال کی جلوائیوں میں جب پریبرتن ہوا تو بڑی بڑی گھاس کہ میں گھاس ہوئی پیڑ بڑی بڑی گھاس جب ہوئی تو اس کے بعد وہاں پہ چھوٹے جانبروں جیسی بکری ہے گھوڑا ہے اور یہ سب چھوٹے جانبر گائے ہیں ان سب کا ادھے ہوا اور اس طریقے سے کیا آپ دیکھتے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے اپکرڑ ان کو مارنے کیلئے یوزو نے لگے اس کال کی پرموک سستہ ہے لگو پاسار اپکرڑ یعنی مایکرو لیتھ چھوٹے لگو پاسار اپکرڑ ملتے ہیں یہ کوارڈ زائیٹ کے ستھان پر ایگیٹ جیسور چڑ جیسے پتھروں سے بنے پیمیٹ کا سرائے نہہر آدم گھر بیر بھانپور لنگ سنگن کلو ملتی ہے اس طریقے سے پوچھا جائے سکتا ہے کہ مانب استی پنجر کی پرابطی سرپرطم کس کال میں ملتی ہے تو سرپرطم تو مد پاشار کال میں ملتی ہے اور مد پاشار کال میں ہی سرپرطم پسو پالن کے ساکش ملے مد پاشار کال میں ہی اگنی کا عویسکار ہوا تھا تو دیکھتے ہیں نب پاشار کال کرشی 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 کریہ پسو پالن آجار پر پالیس مرد بھان نرمار آدھی اس کال کی پرمک گھٹی بورجہ گف گر آگر آمری کور دیجی میہر گر پشم منگل اڑی سا آدھی لگ بک پورے دیس میں اس کال کے افسیز ملے ہیں بورجہ گف گر آواز چیران سے ہٹی کے آجار بیلن گھاٹی سے چاول آدم گڑ ایم باگ آگر سے پسو پالن کے پر ساکش ملے یاد رکھنا ہے چیران سے کیا ملے ہیں ہٹی کے آجار یہ چیران جو ہے نب پاشار کال کا ہے بورجہ گف گر آواز گر یہاں مانب اس تھائی روپ سے رہنے لگ تھا جیسے پسو پالن ہو مانب نے تھوڑا اس تھائی روپ سے رہنا شروع گر دیا پر چیران ساکش بلوچ ستان کے مہر گر سے مد پاشار کی بات رہی نب پاشار کی بات آدم گڑ باغ س پر چیران ساکش میں ہونے لگا تھا نب پاشار کال میں مانب اس تھائی روپ سے رہنے لگ آپ یہ یاد رکھیں گے آدم گڑ اور باغ اور مد پاسار سے بھی جڑا رہا ہے اور نب پاسار سے بھی اس کال کا پر چیران ساکش بلوچ ستان کے مہر گر سے ملتا ہے سب پر یہ حال میں ایک ہو جو یہ وہاں لہور دیو تو وہاں سکرسی کے ساکش ملتے ہیں جو ساڑھے نو ہجار سا پور ہیں اور یہ سات ہجار سا پور ہیں اگر لہور دیو اوپشن میں ہے تو لہور دیو لگانا ہے ورنہ میہر گڑ ہی لگانا ہے تو اوپشن دیکھ تو تامر پاشار کال گیا تھا تامر پاشار کال ویسا کال تھا یہ کال جو ہے ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ پاشار کے اپکرونوں کے ساتھ ساتھ تاوی کے اپکرونوں کا بھی ہو جونے لگا تھا یعنی دونوں دونوں چل رہے تھے ساتھ ساتھ تب اس کو تامر پاشار کال کہا گیا ویسی کال کرم کی درشتی سے دیکھیں تو تکنی کی روپ سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ پاشار کال کے بعد پرارم ہو لیکن اگر کال کرم سے دیکھتے ہیں تو ہڑپا سب بیتا کے بعد کے پرتیت ہوتے ہیں لیکن اس کو یہ کہا جا سکتے پاشار کال کے باد ہتھیار کا پریہوک کرنا آرم کر دیا بھارت میں مانو اس پتھر کے اجاروں سے ملتا ہے جس کا کال دھائی لاک ہی سا پور رکھا جا سکتا ہے اگر یہ پوچھا جائے کہ مانو اس پنجر کہا کس کال میں ملتے ہیں مد پاشار کال میں اور کہا سے ملتے یہ مانو کھوپڑی کا پرثم ساکش اگر پوچھا جائے تو یہ ہوسنگا آوات کے ہتنورا سے ملتا ہے تو اس طرح کے پوائنٹ بھی یاد رکھیں گے اور اس میں دیکھیں جب پوائنٹ ابھی ایک منٹ دیکھیں تامر پاس آڑک وستیوں کی بات کریں تو تامر پاس آڑک بستیوں کے پرمار دچڑ پوروی راجستان کی بنا اس گھاٹی میں آہار تتھ گلند پشمی مہار پشمی مہار دیموا پڑے چندولی سونگا انام پرکاس بیہر سہار جلے چران سونپور بنگال بردبان جلے پانڈو راجار ڈیوی بیر بھومی جلے مہیس دل پوروی سمرات کلاہنیاں مچھلی پکڑنے کے کٹے تابع تیر چھینی بردہ ٹوٹی والے جلپات گوڑی دار تستری اس طرح دیکھتے ہیں آگے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ گھا ہار پشم بنگال میں مچھلی پکڑنے کے کٹے چاوال ملے ہیں یا مچھلی بھات زیادہ پرچلن لوگ پرائے پکی اٹھوں سے پرچت پران یہ کوئشن پوچھا جا چکتا کہ گلند سے گیل مٹی تھپ کرتا کچھ اٹھ کے مکان آہر سے پتھر کے گھر ملے ہیں تو کچھ اٹھ کے مکان گلند یعنی اٹھ کے مکان سر پرطم گلند سے ملے آہر سے پتھر کے گھر ملے ہیں مال سے پرابت چرک تکلیوں سے پتا چلتا کہ لوگ کتائی بنائی سے پرچت تھے اور یہ جو ہے یہ انام گاؤں سے ماتر دیوی کی پرطم ملنے سے یہ گیات ہوتا ہے کہ لوگ ماتر دیوی کی پوچھا کرتے تھے تو یہ تامر پاسارک سنسکرتیوں کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے کچھ ضروری پیکٹ اور دیکھ لینتے ہیں تامر پاسارک سنسکرتیوں کے بارے ہاں تو تامر پاسار یوگ ایسے پوراستل جس میں تابع کے اپکرنوں کے ساتھ پتھر کے بنے کرن ملتے انہیں تامر پاسارک سنسکرتیوں کے اندر گت رکھا گیا اور ان کا ادھے لگوک دو ہجار ورس ایسا پور میں ہوا اور مدی بھارت میں مالوہ چھتر میں جوروے نیوازہ مہتپور تامر پاسارک اس طرح اس طریقے سے یاد رکھیں کانسی کہاں ہے سنسکرتی اور کائتھا تامر پاسارک اس تھل مدی بھارت اس کے اجین سے پور دیس 25 کلومیٹر دوری پر چمبر ندی کی سائی کالی سندhu نامک ندی کے داہین ڈٹ پر است اہاڑ سنسکرتی دیکھیں گے راجستان کے ادھے پور جلے میں است اہاڑ نامک پور ستھل کو ستھانی لوگ دھول کوٹ کے نام سے جانتے ہیں پر این اس کا نام تامر بطی یا تامو بطی ہے تامو بطی کونسی سنسکرتی کا نام ہے اہاڑ سنسکرتی دوارہ پریوکت پاتر پر پر سات ورگ میں بھاجت کیا گیا ہے اور گلوند میں سانڈ پکی ایٹوں کے پریوکت ساکش ملتا گلوند پکی ایٹوں کا ساکش ملتا گلوند میں اور جو ہے نواد ٹولی کی اتیان سے مالو سنسکرتی کی چار پاتر پر سامنے آئے جور وے نیواص تامر پاسارک سنسکرتی کا بستار پشمی مہاراشت اور اتری کرنٹک چیتروں میں دکھائی پوچھا جا سکتا ہے ضروری فیکٹ تاوے کا رت کی پرت کرتی کہاں سے ملتی دھائم آواز سے سامنے فرس کی نیچے رکھے کئی کلش سوادھان ملے ہیں نیواص بھی یاد رکھنا ہے اور مدی پردیش کی مونگی تتھ پونڈ سے تامر ندی ملی کرنٹ کے رائی سانسکرت کی لکش مکھ اسطل مد مہت اور اپکرڑ اور وسیشتہ اسی سے آپ کو کوئیشن مل جائے گا آگے ہم آئے ہوئی کوئیشن بھی دیکھیں گے آپ اس ویڈیو میں جو پڑھایا گیا وہی کوئیشن آپ کو مل جائیں گے یہی سے مل جائیں گے ساری تو آپ اس ویڈیو وہ بھی یاد رکھ لیجی گا کیونکہ کبھی مدلب ٹائم بھی پوچھ سکتے ہیں کچھ پتہ نہیں چینج ہو رہے ٹاف ہوتا جا رہا ہے آج تو دیکھ لیجیے کو بھی پاس آڑی یوگ نیم نپرہ پاشاڑکال سنسکرت کیا سل گنا س گنا س خندق مکہ اس پانجاب کسمیر سوہن گھاٹی سنگ رولی گھاٹی چھوٹا ناک پور اصام نرم دا گھاٹی کرنا آندر پردیس میہ تو اپکراد بسیشت ہستو گھر ایو بٹی کاش اپکراد homo erectus کے افسیس نرم دا گھاٹی سے پرابت ہوئے تو کہاں سے پرابت ہوئے ہیں سرپردھم مانب افسیس نرم دا گھاٹی سے ایسی بھی پوچھا جاتا سرپردھم مانب اس کہ افسیس کہاں سے پرابت ہوئے ہیں تو نرم دا گھاٹی سے نرم دا گھاٹی سے پرابت ہوئے ہیں homo erectus کے افسیس تو مد پراباشارکال کھرچنی بیدھک سنسکرتی ہے اس کو مد پراباشارکال کو گھرچنی بیدھک سنسکرتی اچپراباشارکال کو فالک اور تکشنی سنسکرتی مد پراباشارکال کو سکشم پاسار سنسکرتی یعنی مائکرو لیت نب پراباشارکال کو پولش اپکرر سنسکرتی یعنی نوینت آگئی تھی کرانتی کاری یوگ آگیا تھا تب وہاں پولش دار چکنے ہونے لگے ان میں کافی سارپ نیس آ چکی تھی نب پراباشارکال میں اور مد پراباشارکال کے اسطحل کی بات کرے تو نیوازہ ڈینوانہ بھیم بیٹ کا نرمدہ گھاٹی فلک ویدنی گھرچنی بھیم بیٹ کا سی گفہ چترکاری ملی مد پراباشارکال اچپراباشارکال ہوموس اپینس مانب کا کال ہے تو اور اس کے اچپراباشارکال کے اسطحل نیواز چتور کرناٹک مد پردیس جہارکن اتر پردیس راجستان گجرات مد پردیس اسطحل کرناٹک راجستان مد پردیس تمیرلان اپشیم بنگال اور یہ سوکشن پردیس اپکرڑ بنانے کی تقنیق بھی گاست ارد چندرکار اپکرڑ سونے لگا تھا اور اس طریقے سے مانب میں کرناٹک پردیس آ گیا تھا کیونکہ آنگ کا وشکار ہونے سے اب گیا تھا نب پاشارکال میں آدھونک مانب کا بھی کاس ہو چکا تھا اور جب نب پاشارکال آیا تو ابھی تک پریبرتن لگاتار جاری ہے لگاتار بھی کاس جاری ہیں کیونکہ ایک پران بن چکا تھا اور اس لئے اس میں بکاس کی سمب بڑھ گئی تھی جو کی بکاس اور پریبرتن لگاتار آج تک جاری ہیں آپ دیکھتے ہیں پریقش اوپیوگی اس مرانی تت کی کوئیشن کی ہم نے ابھی تک جو بھی پڑا اس سے ریلیٹیڈ آپ کو یہاں کوئیشن مل جائیں گے دیکھیں مانب کا ادھباب ہوا کس یوگ میں ہمی یوگ میں ہوا پر تم مان کیونکہ اس ٹائم کی جلوائیو ایسی تھی مطلب اس ٹائم کے جیب جنت اس ہی حساب سے تھے دیرے دیرے مانب سا بیدا کا بھیکاس ہوا جلوائیو پر گرتن ہوئے دیرے دیرے اس ہی حساب سے بھیکاس بھی ہوا پر مانب کپی جو گھڑے ہو کر چلنے لگے تھے جنہیں پر مانب پر بھومی کا برطمان سروب کی سرب نوتن کلب کی بھارت میں مانب کی پر پر ساکش کہاں سے ملتے ہیں بھوری مہاراشت سے تو یہ یاد رکھ لینا ہے کہ بھارت میں مانب کی پر ساکش کہاں سے ملتے ہیں مہاراشت میں بھوری نام اکستان سے بھارت میں پر پاشاڑ کال ملتے ہیں مہاراشت سے ملتے ہیں اور کہاں سے ملتے ہیں پل ورم جس کی خوش کس نے کی راوڑ بروس فوٹ نے اور ان کو پر گت یاد کال کا جنگ بھی کہا جاتا بھارت بھارت پر اکی ادھی راوڑ بروس فوٹ ہمو سپین سپر پر 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 ملتے ہیں تاب تاب ایک سر پر پر خوش ہوئی ہے 5,000 ایس پور سے 4,000 ایس پور آگے دیکھتے ہیں مانب دوارہ اپیوگ میں لائی گئی پہلی فسل جو ہیں پسو پالن کا پر ساکش آدم گڑ باغ آدم گڑ ایم پی باغ راج ساکش اگر پوچھا لیکن پسو پالن کی اس تھائی روپ سے یعنی بکس اوست اوچ مطلب نب پاشاڑ کال لیکن ساکش جو ہیں ہمیں مد پاشاڑ کال سے ملتے ہیں نوینتم خوجو کے انساء کرشی کرم کا پر ساکش جو ہے لہورا دیو لہورا دیو اتر پر دیو میں نوینتم ساکش کے حساب سے ہے یہ نوینتم لیکن اگر پیسے لہورا دیو نہیں ہے تو مہر گڑ کو مانیں گے لہورا دیو سے پور چاول کے پر ساکش کون تھا کون دیو اس کا ساد ہزار عیسی پور ہے جو کال ہے لیکن یہ لہورا دیو ہے جو نو ہزار عیسی سرشتی کے اتحاس سف پر مہا کل آد مہا کل سف سف انتیم مہا کل مہا کل اگنی کا پری مانب سرپرطم کیا نب پاشاڑ کال سف سی کم آوستہ مد پاشاڑ کال ہے کیونکہ اس ٹائم پھر زیادہ ٹائم نہیں لگا مانب کو چینج ہونے میں مد اس ٹائم میں مانب تھوڑا س س س س س دیرے دیرے پری جلدی ہونے لگ اس لئے مد پاشاڑ کل کم آوستہ کال مہا تام پاشاڑ کال س پہلی بار پکیوئی ایٹ کے ساکش پرابط گلند س س کٹیدار برچے ملے بیٹھور کانپور جو س 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 دیم آباد اور انام گاؤ تو جیادہ تر تامر پاشاڑک جو سنسکرتی تھیں وہ گرامیر تھی کچھ اس تل جو ہیں نگری کرر کے اس طرح تک پہنچے جس میں نگری کرر کے اس طرح دیم آباد اور انام گاؤ بھی پہنچے یہ کون س ہے تامر پاشاڑک س س سکرتی کے اس دل ہیں بھارت میں پراغ تح س پراغ س بھارت 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 تامر پاشاڑ یوگن کلاون دبستی تھی انام گاؤ مد پاشاڑ کال میں پہلی بار گرد آواز وں کے پرمار ملے ہیں برج ہوم اور گف گرال بھارت ملتے ہیں بہے کلپ جس میں پرتبی پر بشال کائوا سری سرپوں کا وقیاز ہوا ہند مہہ ساگر اور اٹلانٹک مہہ ساگر کا وقیاز ہوا آدی نوتن کلپ میں پرتبی پر آل سر حمال پر وسر انیوں کا نرمان کلپ میں تو اس ہاں کافی بن جاتی اب دیکھ لیتے ہیں کہ اسی چیپٹر سے کون کونسی کوئیشن پوچھے گئے ہیں کس طریقے کے کوئیشن پوچھے گئے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیجئے اور ریپیٹ ہونے کے چانس سے رہتے ہیں اس لئے آپ لوگ دیکھیں لیجئے اس کو بھی تو نملکت میں سے بند چیتر میں استثت نب پاشاڑ کالین یوگین نب پاشاڑ یوگین ستھل کون ہے تو چانتے ہیں یہ میہرگڑ ہے میہ گڑا لکھا ہے بند چیتر میں استثت نب پاشاڑ یوگین ستھل کون ہے میہ گڑا ہے یہ کوپنہیگن سنگرالے کی سامگری سے پاشاڑ کانس اور لہوی کا تر یوگی بھی بھاجن کیا تھا تھامسن نے میں نے یہ بتایا تھا تھامسن نے خادیانوں کی کرشی سرپرتم پرارم ہوئی نب پاشاڑ کال میں تو نب پاشاڑ میں ہی کرشی کا کار ہے جو پرارم ہوئی تامانب دورہ سرپرتم پریوکتہ راج کونسا ہے جو ہے بھارت میں مانب کا سرپرتم ساکش ملتا ہے سیوالک پہاڑیوں میں تو سیوالک پہاڑیوں میں ملتا ہے سرپرتم ساکش اور مانوستی پنجر کا پوچھا جائے تو نرمدہ گھاٹی اور خوپڑی کا پوچھا جائے تو پہلا ساکش ہتنورہ ہوسنگا بات سے ملتا ہے اس اسطحل کا نام بتائی جہاں سے پراشینتم اسطحی جیون کے پرمان ملے ہیں یہ میہرگڑ ہے کیونکہ جہاں سے کرشی پرارم ہوئی وہیں سے اسطحی جیون بھی پرارم ہو گیا تھا بھارتی اپ مہادیپ میں کرشی کے پراشینتم ساکش پرارپت ہوئے ہیں لہورا دیو سے جیسا کہ میں نے بتایا بھی ہے بھارتی اپ مہادیپ میں کرشی کے پراشینتم ساکش پرارپت ہوئے ہیں میہرگڑ سے نملکت میں سے کسی ایک پراشتھل سے دیکھیں میہرگڑ اور لہورا دیو والے کوششن کئی بار پوچھا گیا تو اب پھر سے پوچھنے کے چانسز ہیں اس لئے آپ لوگ یاد رکھیں گے جب میں سے کسی ایک پورا ستھل سے پاشاڑ سانسکرتی سے لے کر ہڑپا سبیتہ تک کے سانسکرتی کفشیز پرابت ہوئے ہیں میہرگرہ نفدہ ٹولی کا اتخارن کس نے کیا تھا ایس ڈی سنکالیا نے ایس ڈی سنکالیا نے مد پاشاڑک پہلا اپکرڑک ہو جا تھا ایس ڈی سنکالیا نے لیکن مد پاشاڑکال کو سبد کا نام جو دیا تھا ہارڈر ویسٹ راف نے دیا تھا تو یہ چیز بھی یاد رکھیں نفدہ ٹولی کس راجے میں سے تھے مہاراشت میں اور یہ نفدہ ٹولی مہاراشت یہ کس سے ریلیٹڈ ہے تامر پاشاڑے کی ستھل ہے برہت پاشاڑ اس مارکوں کی پہچان کی گئی مرتک کو دفنانے کے روپ میں یعنی کہ برہت پاشاڑ اس مارک جو بڑے بڑے پاشاڑ ان پر لگا دی جاتے اس مارک کی روپ میں اس کو کیا کیا جاتا تھا مرتک کو دفنانے کی ستھل کی روپ میں یہ کہاں سے ملتے ہیں دچھر بھارت سے زیادہ تر اس کے ساکش ملتے ہیں راک کا ٹیلہ نفدہ میں سے کس نفدہ پاشاڑے کی ستھل سے سمبندت ہے تو یہ یاد رکھیں گا راک کا ٹیلہ سنگن کا لبھیم بیٹ کا کس کے لئے پرسید ہے گفاؤں کی سیل چتر یہ کس کال سے ریلیٹڈ ہے مد پرہ پاشاڑ کال سے بھی ہے اچھ پرہ پاشاڑ کال سے بھی جو بھی افشن میں رہے گا آپ صحیح سے ٹک کر لیں گے مد پرہ پاشاڑ سے لے کر یہ اچھ پرہ پاشاڑ کال تک چلتا رہا ہے تو بھارت میں کس سلہ سے سروادی چتر پرابطوں ہیں بھیم بیٹی کا سے اور اس سے کیا ہے مانب کی قریہ کلاپوں کی جانکاری ملتی ہے وہاں چترکاری کے ساماجیک ان کے رہنس ہیں ان کے مطلب تھنکنگ کے بارے میں پتہ لگتا ہے نمی میں سے کون سا اس طرح پرابط ہے چترکالا کے پھر سدھے تو بھیم بیٹی کا بھیم بیٹی کا کہاں ہے آپ کو بتاؤنا چاہیے ایم پی اور اتخانت پرماڑوں کی انسار پسوپالن کا پرارم ہوا تھا تو مد پاشاڑ کال میں پسوپالن کا پرارم میں نے بتایا تھا مد پاشاڑ کال میں لیکن وکسیت عوستہ میں نہ پاشاڑ کال مد پاشاڑ ایک پرسنگ میں پسوپالن کے پرماڑ جہاں ملے وحیستان آدمگار آدمگار اور دوسرا کونسا ہے بھاگور نملکت میں سے کس اسطحل سے ہڈی کے اپکرڑ پرابت ہوئے ہیں سرائے نہہر رائے سے اور بیسے چیراند ہے دوسرا نملکت میں سے کس اسطحل سے مانب کنگال کے ساتھ کتے کے کنگال بھی سوادھان سے پرابت ہوئا ہے یہ ورجوہوم سے تو یہ ہو پھر نملکت میں سے کس اسطحل پر مانب کے ساتھ کتے کو دفنائے جانے کا ساکش ملا ہے یہ ورجوہوم گرد آواز کے ساکش پرابت ہوئے ہیں ورجوہوم سے بھارتی پراتت سرویکشن نمیدے کے تبھی بھاگو منترال میں سے کس کا سلگن کاریال ہے سنسکرتی بھیم بیٹکا کی گفہ کہاں استطحل بھوپال کے رائیسین رائیسین میں ہے بھیم بیٹکا کی گفہ کہاں استطحل رائیسین ہٹی نیرمی تابوسر بھارت میں مد پاشاڑکال کے سندھر میں پرابت ہوئے ہیں مہتہاز اور پراتچین مانب اپر جاتی ہے استطحلوپتی خاص بھارت میں پرثم پراباشاڑک اپکرڑ کی کھوچ کرنے والے راوٹ بروس فٹ تھے ایک بھوگر بیگیانک تو اس میں یہ ضرور یاد رکھے گا بھوگر بیگیانک تھے ایک ہی قبر میں تین مانب کنکال ملے ہیں یہ ہیں دم دم آسے تو یہ بھی یاد رکھے گا یہ ہو گیا تو یہ تھا آج کا ٹاپک مطلب پورا پرگتی ہاسی کال پورا پرگتی ہاسی کال یہ تھوڑا لمبا تھا بہت سارے اس میں فیکٹس ہیں آپ لوگ اس کو یاد رکھیں گے جو اس مرڑی تطھ ہیں اور یہ جو آئے ہوئی ایکشن ہے اس کو آپ لوگ بہت اچھے سی یاد رکھ لیجے گا ریپیٹ ہونے کے چانسز رہتے ہیں اور پورا ویڈیو ایک بھار پھر سے سن لیں گے تو آپ کا پرگتی ہاسی کال بہت اچھے سے دیار ہو جائے گا اور مجھے پورا بسوا سے آپ کو انہی سب سے انہی سب سے آپ کو کوشن ویو ایگزام میں مل جائے گا مطلب اس چپٹر سے اس چپٹر کو پڑھنے کے لیے الگ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی بہت کچھ ہم لوگوں نے اس میں کور کر لیا ہے اور بھی کچھ اگر پوائنٹس رہیں گے تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کو سامل کر لیں گے کل ہم لوگ پسا بیدہ دیکھیں گے اور لگاتار چاری رہیں گے اگر کچھ آپ کا سجھا ہو تو آپ لوگ دے سکتے ہیں آج کی ویڈیو بس اتنا ہی thank you bye اور ہاں ویڈیو پسند آیا تو please like کرتی جگہ جس سے ہم لوگوں کو موٹیویشن ملے اور اچھے ویڈیو لے کر آئے اور آج تھوڑا سا پہلا چپٹر تھا تھوڑی کچھ کمی ہو سکتی ہے لیکن آگے ہم لگاتار صدہار بھی کریں گے اور اچھا میٹر لے کر آئے گے لیکن میرا پورا وشواس ہے کہ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہسٹری میں ہم لوگ بہت اچھی سیک کلیکشن لے کر آتے ہیں یہ میں جو لے کر آئے ہوں بہت ساری اچھی وکس کا کلیکشن ہے اور سب کچھ میں نے سمیٹھنے کی کوشش کی ہے چلی آج کی ویڈیو وزید نہیں تینکیو بابائی